مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کا بجٹ جو ہے پنجاب کے حد تک کی اگر ہم بات کریں تو وہ آج پیش کیا جائے گا اور آج تیرہ جون ہے سبائی وزیر خزانہ میاں مجتبہ شجاو رحمان پنجاب اسمبلی کے بجٹ اسلاس میں یہ بجٹ جو ہے وہ پیش کریں گے آئندہ مالی سال کے اگر ہم پنجاب کے بجٹ کی بات کریں تو اس کا حجم جو ہے وہ تقریباً پانچ ہزار تین سو نوے عرب روپے رکھے جانے کا تخمینہ ہے جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں نو سو دس عرب روپے سے زیادہ ہے گزشتہ مالی سال چار ہزار چار سو اسی عرب ستر کرو روپے کا بجٹ جو تھا وہ پیش کیا گیا تھا اور آئندہ مالی سال کے لیے انیف سی کی مد میں پنجاب کو تین ہزار سات سو عرب روپے ملنے کا ایسٹی میٹ جو ہے وہ بھی لگایا گیا ہے اس بجٹ کے حدوحال اور عام آدمی کو اس سے کیا ریلیف ملے گا پنجاب کی حد تک کس طرح سے جو لوگ ہیں پنجاب کے عوام ہیں ان کو فسیلیٹ کیا جائے گا یا ان کے ساتھ بھی اگر ہم بات کریں تو ان کو بھی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ماہرِ معیشہ ڈاکٹر حسنین جاوید ہمارے ساتھ موجود ہوں کے گفتگو کے لیے اور اس پر تاجروں کی کیا ریزرویشنز ہیں آگے چل کر ہمارے ساتھ ٹریڈر عبدالکیوم صاحبی شو کا حصہ ہوں گے اپنے دونوں مہمانوں کا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی حسنین صاحب میں آپ کی طرف آوں گی سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پنجاب کا بجٹ آ رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم اس بجٹ کی ایسٹیمیشن دیکھیں اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب کے لوگوں کی قسمت کھلے گی یا جو لوگ مہنگائی کی چکی میں آلریڈی پس رہے تھے کل فیڈرل کا بجٹ بھی آیا کوئی خاطر خواہ ریلیف نہیں تھا اس میں اور اب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب کی حد تک آپ کو کیا لگتا ہے معاملات کس طرح کی ہوں گے اچھا اس میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بیس لائن ڈسکس کر لیتا ہوں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے صوبوں کے ساتھ ہونے کیا حوالہ ہے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ممکن ہے کہ آپ کو یہ بجٹ ملے ہی نہ اچھا یہ خطرہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اس کی ایک ریزن ہے آپ جیسے آپ نے دیکھا کہ حکومت کا حدف جو ایف بی آر کا تھا اگلے سال بارہ ہزار تقریباً بارہ ہزار نو سو ستر عرب روپے کٹھے کرے گی نون ٹیکس ریونیو جو ہے وہ چار ہزار آٹھ سو پچاسی عرب روپے کا ہو ٹوٹل لاندن کتنی ہوں گی سترہ ہزار آٹھ سو اندرہ عرب اس میں صوبوں کو سات ہزار آٹھ سو اٹھ ستر عرب روپے دیے جائیں گے حکومت کے پاس بچے دس ہزار دس ہزار میں سے تین سو ستتر عرب روپے جبکہ خرچ ہیں اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر عرب روپے تو خسارہ ہو گیا آپ کا آٹھ ہزار پانچ سو عرب روپے کا سو اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ صوبے کو آپ کو پانچ سو پچاس عرب روپے یا چھ ہزار عرب بھی دے دیں تو صوبہ پنجاب کا تو کچھ نہیں بننا اچھا اب جو بجٹ پیش کیا گیا اس کے لیے میں آپ کو ارز کروں کہ اس ٹائم پہ چودہ ہزار عرب جو ہے ان شارٹ بارہ ہزار نوے عرب کہہ رہے ہیں لیکن چودہ ہزار عرب روپے کا آپ کو جو ہے وہ ٹیکس وصولی کرنی ہے کوئی ایسا شعبہ نہیں رہ گیا کوئی انٹرپنیوریل ڈیولپنٹ نہیں رہ گیا کوئی آئی ٹی سیکٹر نہیں رہ گیا کوئی تاجر نہیں رہ گیا یہ سارے کے سارے پیسے پی کریں گے ٹیکس کی مات میں اور ان ڈائریک ٹیکس میں ایک موٹی بات آپ کو کر دوں پیٹرولیم لے گی تھی ساٹھ روپے اس کے اندر بیس روپے ایڈ کر لیں اور اس کے اوپر بھی سیل ٹیکس لگنے جا رہا ہے سو اب مجھے یہ بتائیں پیٹرول جب مہنگا ہوگا تو کوئی بھی آپ کے معاملات آپ کی سنتیں چلے گی پھر ہائی ڈیزل جو ہوتا ہے اس کے ڈیزل کے اوپر بھی اسی طریقے سے ریٹ بڑھ جائے گی اب ان سب کو ملا کر نہ کھانے چلیں گے نہ چھوٹے ورکشاپ چلیں گے نہ نظام چلے گا اور پھر جو بجٹ کے اوپر میں امپورٹنٹ بات ابھی کہا گیا کہ یہ آئی ایف کا بجٹ ہے آئی ایف کی مطابق انہوں نے موٹی موٹی باتیں جو کیوں میں آپ نے سامنے رکھ رہا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ ایک ٹیکس ریونیو ڈاکٹ بڑھا ہے آپ نے سبسیڈیز ختم کر دینی ہے جس میں بلکل حق میں نہیں یعنی دو چیزوں یاد کے اندر تنسٹرکشن سیکٹر کے اندر میں بلکل حق میں نہیں سبسیڈیز ختم کریں فیلحال پاکستان بہت زیادہ شرط قربت کا شکریہ پھر ٹیکسس کو یہ ہے ایف کی منا کیا لیکن وہ آئی ایف ہے وہ کہہ رہے کے کرنا ہے لیوی وہ لگا رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی عرض کی کہ اسی کرنے اس کے لئے اچھا ایس سیکٹر پھر پر پرائیویٹ میں پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کو پناپنے آپ کو پرمیسن نہیں آپ کو پیڈل آفٹس کی اجازت بینی تو پرائیویٹ سیکٹر ہمارے سپرسنٹ جی ڈی پی بھی نہیں تھا اچھا تو ہمارے پر خسارہ کرنے اندرپائیس ان کی نداری دونی رہی اب آپ کو ٹیکسٹر ایس سیکٹر بیچنی ہے سارا کا سارا جو ہے پیسہ آپ کی سٹیٹ اونی اندرپائیس پر آپ یہ دیکھیں کہ پیرس پارٹی کے پریشن کے اوپر انہوں نے وہی حرکت جو پہلے کی ایک سٹرپائیس کام نہیں کرتی انہی لوگوں کی تنخواہد بیس سے سٹیٹی شروع یعنی ایک سے سولہ گریڈ کے لوگوں کی اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پندر سترہ سے دس جو ہے وہ سترہ سے پائیس گریڈ کے لوگوں کی ہمارے پاس بچتا ہو کچھ بھی نہیں اب اگلی موٹی پارک اور انگ زیب صاحب ہوں تشریف لے کر آئے ہیں اور انگ زیب کو اس کیا آیا ہے کہ ایک کو آئی ایناف کی ساری کی ساری باتیں انکلیمنٹ کروائے اور پیسی وارڈ اور پیسی پی فنڈ جس کو کاٹے گا اور سوٹے گا کہ خود کماؤ خود کھاؤ ہم میری بات سمجھیں اچھا ڈاکٹر ہستن اگر ہم دیکھیں پیٹرالیم لیوی جو ہے وہ ساٹھ روپے سے اسی تک کی جا رہی ہے جنرل سیلز ٹیکس جو ہے وہ ایکچلی میں بڑھایا جا رہا ہے تو یہ بھی تو آمدن بڑھانے کا ذریعہ ہی ہے نا یہ آمدن آپ کی حکومت کی بڑھے گی نا یہی تو میں نے پہلے دفعہ ارز کیا کہ سارا کا سارا تو وفاق کلیکٹ کر کے اپنے جو کرز ہیں ایک آنوے عرب روپے کی کرز جو ہیں وہ ادا کرے گا اس میں عوام کو کہاں ملے گا نہ صوبوں کو ملے گا نہ عوام کو ملے گا اور غریب سے غریب آج دیکھیں اب اگر میں آپ کی بلکل بات سن رہی ہوں اور اس سے اگر میں اس میں سے پوائنٹس پک کروں تو ایسے لگ رہا ہے جس طرح آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی کہا کہ یہ بھی بجٹ ہے یہ ملنا آپ کو کوئی نہیں ہے تو اگر ملے گا نہیں تو صوبہ چلے گا کیسے صوبہ چلانا تو اب عوام کی ذمہ داری نہیں عوام کو تو ایک طرف چھوڑ دیں صوبہ کیسے چلانا ہے سرکاری ہاسپٹلز کیسے چلانے ہے سرکاری سکول کیسے چلانے ہے سرکاری ادارے کیسے چلیں گے اب گنڈاپور کا کیا مسئلہ ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرا حق نہیں مل رہا آپ مجھے بتائیں کہ جب اس کا حق نہیں مل رہا تو صوبہ کو آپ دیکھیں این ایف سی ایوارڈ کے مطلب سب سے پہلے یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں اس بجٹ میں انہوں نے رولہ نہیں ڈالا کیونکہ بہت بڑا فساد ہو جانا تھا ابھی انہوں نے نہیں کیا اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں ایک دو چیزیں سمجھ لیں شراسود کے اندر میں نے بہت پہلے پرڈکٹ کیا تھا کہ یہ بجٹ سے پہلے 1.5 جو ہے وہ کام کریں گے شراسود اچھا پھر میں نے یہ کہا تھا کہ رائٹ آفٹر دس ایک اور سپلیمنٹری بجٹ آئے گا اس کے اندر یہ خبریں آپ کو سنائیں گے کہ پی ایس ڈی ٹی فانڈ اور این ایف سی ایوارڈ کے اندر ترمیم کا معاملہ شروع کر دیں گے پھر اس کے اندر یہ بات آئے گی کہ ہم صوبوں کو بجٹ نہیں دے سکتے اور دے سکتے ہیں تو اس کا حاف دے سکتے ہیں باقی صوبے خود جنریٹ کریں آپ میری بات سمجھی اور ایک اور بات اس میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں 1.5 جو کام کی ہے شراسود شراسود کو سمجھ لیں اس سے نہ حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے نہ عوام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس سے صرف کمرشل بینکس کو فائدہ ہوگا اور ان کا کرز کام ہوگا اور کچھ نہیں تین ٹریلین کا فائدہ ہے ٹوٹل اور کوئی فائدہ نہیں تو یہاں تک آپ یہ سمجھنے اور سات سو ایسی اشیاں ہیں جو عوام کی پکڑ سے بلکل دور چلی جائیں گی آپ کو کھانے پینے کے لالے پڑھنے والے ہیں آپ کے یہاں پہ تباہیاں مچنے والی ہیں یہاں پر صرف ایک چیز ہوگی جب غربت ہوتی ہے یا انقلاب آتا ہے غربت ہوتی ہے یا انقلاب آتا ہے یا پھر جو ہے وہ کرمینالیٹی بڑھتی ہے پاکستان کے عوام جو ہے وہ غیور مجھوطن نظر نہیں آتے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ لوگ موٹر سائیکل کے ٹائر چوری کریں گے پیٹرون چوری کریں گے باقی چیزیں چوری کریں گے ساری کرمینالیٹی بڑھ جائے گی اچھا قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی ڈاکٹر حسلین ابھی اس طریقے سے حال ہی میں چائنا کا دورہ کیا گیا اس سے پہلے اگر ہم سعودی عرب کی دورے کی بات کریں ہماری حکومت جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وہ بڑے پور امید ہیں کہ ہمیں بیرونی ملک سے بھی فائننسنگ جو ہے وہ آئے گی اور حکومت ان معاملات کو لے کر دیار ویری مچ ہوپفل آپ کی گفتگو میں سن رہی ہوں جس میں مکمل طور پر ناومیدی دکھائی دے رہی ہے لیکن اگر یہ بیرونی فائننسنگ آتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے معاملات حالات کمپارٹیولی بہتر ہو جائیں گے مہنگائی کی شرعہ تو کم ہوئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں مہنگائی کی شرعہ کم ہوئی ہے تو آپ نے انڈے بریڈ اور ریسن ٹائم میں خریدے کتنے کام تھے میں تو یہ جانتی ہوں کہ مہنگائی 12% سے لے کر 11% پر آئی ہے میں روٹی جب لینے جاتی ہوں تو جس ریٹ پر مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا اسی ریٹ پر مل رہی ہے باقی جہاں تک اگر میں مرگی کی قیمت کی بات کروں تو وہ بھی میرا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ اس میں بھی ہم نے کمی دیکھی ہے انڈے اور بریڈ ابھی میں نے ریسنٹلی خریدے نہیں اس لیے میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتی آپ اس طرح کیجئے کہ آپ نے 700 اشیاء جس کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں چلے موٹی موٹی 60 اشیاء جو ہے وہ خریدنے جائیں آپ کو پتا چل جائے گا اب اس کا جو انفلیشن کا میں آپ کو ٹیکنیکل طریقہ بتاتا ہوں آپ نے میں اسے مانگا ہے میں جب سپلائی نہیں ہوگی تو میں ڈیمانڈ نہیں کروں گا جب ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو مارکٹ کے اندر خرید و فروخت نہیں ہوگی جب خرید و فروخت نہیں ہوگی تو انفلیشن جو ہے وہ آپ کی 29% سے لے کر آپ کی 12% شو ہو جائے گی تو سادھا سا فورمول ہے جب خرید و فروخت نہیں ہوگی تو انفلیشن آپ کے آجے گی تین قسم کی انفلیشن ہوتی ہے ایک اور انفلیشن ہوتی ہے ایک جنرل انفلیشن ہوتی ہے این یا فرات زر اور ایک ہوتی ہے فوڈ انفلیشن فوڈ انفلیشن اس ٹائم پر ہماری ٹیکنیکلی 60% کے قریب ہے آپ شیعہ نوشت دیکھ لیں اتنی زیادہ بڑھ چکی آپ روٹی کے اوپر سنیں روٹی کے اوپر مجھے بتائیں کہ کس حکومت نے پڑھا آپ کے موسیٰ نکوی صاحب نے کہا نہیں تھا کہ 84 84 ارب روپے کی جو ہے وہ گندم جو ہے وہ گندم کے ساتھ ایمپورٹ کی آپ گندم کے ساتھ جو کھلوار ہوا ہے اب یہ گندم ان کے ہاتھ میں ہے سستی ترین گندم ہے کسان رو رہا ہے اب ادھر سے اگر یہ اٹھوا بھی لے اور گندم پھر ان لوگوں کو پروائیڈ کرنے حکومت کو سیاسی سٹنٹ کرنے کے لیے اگر روٹی کو جو ہے وہ ان کی ایک پرائیس کے اوپر دے دے ٹیکنیکل کدھر سے آپ دیکھیں کسان کو نہ بیج مل رہا ہے نہ فرٹلائزر مل رہا ہے نہ باقی چیزیں مل رہی ہیں ان سب کی پرائیسز کے اندر سیلس ٹیکس بڑھا ہے کہ نہیں بڑھا اب آپ مجھے بتائیں آپ کا جی ایس ٹی بڑھ گیا اچھا آپ لوگوں کو ریسٹورنٹ والے آپ کو بل دیں گے نہ دیں اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے آپ نے کبھی کلیم کی ہے کہ میں نے جی ایس ٹی پے کیا ہے اس کا آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اب وہ جی ایس ٹی سترہ سے اٹھارہ یا انیس روپے چلا جائے گا جب اٹھارہ سے انیس روپے چلا جائے گا تو آپ کی تنخواہ جو ہے دیکھیں حکومت جو پر امید ہے بیرونی فائننسنگ کو لے کر بیرونی سرمایہ کاری کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر حسنین یہ سرمایہ کاری آئے گی پاکستان کو یہ پیسے ملیں گے یا یہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے بہت امپورٹن سوال کیا میں آپ کو پتہ ہے میں اس ٹائم پر چائنہ میں بیٹھا ہوں اور چائنہ میں جو ہے وہ میں نہیں بتا سکتا کہ میں کس امپورٹن پوزیشن پر ہوں وہ میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں کہ شہباز شریف کو یہاں پر صرف اور صرف انہوں نے کو آڈٹ کرنے کے لیے بلایا ہے 497 عرب روپے جو ہے وہ تقریباً آئی پی پیز کے پی کرنے ہیں پھر انہوں نے صرف اس لیے بلایا تھا اس سے پہلے عساق ڈار کو بھی اس لیے بلایا تھا اور شہباز شریف صاحب کو بھی اس لیے بلایا تھا انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ آپ کے ایران کے افغانستان کے ساتھ کیا تعلق ہے بشام میں ہمارے لوگوں کا کیا بنا دیامیر بھاشا ٹیم کے اوپر ہمارے لوگوں کا کیا بنا سیکیورٹی کنسنز انہوں نے ریز اپ کی ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی ترقی نہیں ہوئی چائنا کے اندر اب تک جو گوادر پہ صرف 28 ملین ڈالر کا کام ہوا 62 ملین ڈالر کا ٹارگٹ تھا اب تک اچیب ہو جانا چاہیے تھا 2022 میں بہت سارے چیزیں ہو جانی تھی سکھی کناری یہ وہ فلان فلان یہ بتاتا چلو یہ سارا جوک سب پیسے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے بیرون ملک سے ممالک سے رول آور تو نہ ہونے کے برابن ہے یہ تو ہائی انٹرسٹ ریٹ پر کچھ نہیں ملنا نہ چائنا سے ملنا چائنا ٹیکنیکلی ناراض ہے چلیں let's play let's move it this way اچھا چائنا کیوں ناراض ہے اس کی ناراضکی پر بھی چلیں ہم بات کر لیتے ہیں اور یہ پیسے اگر حکومت اتنا واویلہ کر رہی ہے یا بغلیں بجا رہی ہے لیکن الٹی میٹ نہیں یا پریکٹی کے لیے اگر ہمیں پیسے نہیں ملنے تو پھر فائدہ کیا ریزن کیا ہے یہ بھی ہم بات کریں گے لیکن اس وقت تاجر رہنما ہمارے ساتھ نئی میر صاحب بھی اس وقت موجود ہے آخری بات میں بتاؤں آپ کو مجھے بتائیں ایس ای ایف سی کے تحت سو ارب ڈالر تھے چار ملکوں کا بتایا تھا یو ای کا بتایا تھا قطر کا بتایا تھا سعودیہ کا بتایا تھا کہاں ہیں پیسے اور انویسٹ وہ کیوں کریں گے ہمارے پاس ہے کیا تو کیوں انویسٹ آپ کی زمین لینا چاہتے ہیں بس اور تو کچھ نہیں ہے چائنہ کچھ طرف آپ سے گوادر کا فائدہ ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی رہیے کہ ڈاکٹر ہسنین میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں نئی میر صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے نئیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو کل اگر ہم دیکھیں تو فیڈرل بجٹ وہ پیش کیا گیا وفاقی بجٹ آج جو ہے پنجاب کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے کل کے بجٹ کو دیکھتے ہوئے تاجر برادری یا تاجر کمیونٹی کے اندر کیا رائے پائے جاریے ویسے تو آپ لوگ بہت خوش ہوں گے کیونکہ آپ لوگ کو تو ویسے ہی بجٹ سے استثنہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر ہم آج کی بات کریں تو آج کے بجٹ سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس پر کوئی تاجر رہنماؤں کے ریزرویشنز اگر ہوں تو نہیں آج کے بجٹ پنجاب کے بجٹ کی بات کریں لیکن جی پنجاب کا بجٹ ہے اس میں جو ریویڈیو کے میئرز ہیں وہ تو زیادہ لیے نہیں چاہتے کوئی ٹیکسز زیادہ آئید نہیں کیے جاتے اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں سسٹم یہ ہے کہ جو ریویڈیو کولیکشن ہے وہ کتنا وقات کی ذمہ داری ہے اور ڈیویزیبل پول سے جو صوبے ہیں ان کو پیسے مل جاتے ہیں اب یہ صوبوں کی جو پروینشل اتھارٹیز ہیں انہوں نے سیلز پر سیلز ٹیکس لگانا ہوتا ہے تو یہاں ان کو ان کی جو ادھر انکمز ہوتی ہیں جیسے جائدادیں ٹرانسپر ہوئیں سٹم ڈیوٹیز وغیرہ اور اس طرح جو گاڑیوں کے اور ایکسائز ان ٹیکسیشن سے جو ان کو انکم ہوتی ہے تو ان کی تو یہی انکم ہوتی ہے جو بڑی محدود سی ہوتی ہے پنجاب کے بجٹ کو میں اگر لوں تو میرا خیال ہے جس طرح ترخائیں سرکاری ملازمی کی فاق نے بڑھائی ہیں ویسے ہی بڑھائیں یہ کم سے کام مجلد کی بھی وہی چیز ہوگی تو یہ چیزیں ساری ملتی جلتی ہی ہوں گی وفاق سے لیکن میرا نہیں خیال بڑا یا میجر کوئی ٹیکسیشن جو ہے وہ کنجاب کے بجٹ میں نظر آئے گی بلکل ٹھیک ہو کیا اچھا اس بجٹ کو لے کر کیا کوئی ریزرویشنز ہیں تاجر کمیونٹی کے جو کل بجٹ فیڈرل گورنٹ بجٹ پیش ہوا نہیں ریزرویشنز کیا کریں ایک ریاست جو ہے وہ آگئی مری ہوئی ہے اور ریاست جو ہے وہ خود ہی ایک ناکامی سے دوچار ہے تو ایک مشکل کلین حالات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کا پیش ہو جانا ہی ایک موجزہ ہے تو بجٹ تو بجٹ ہی ہوتا ہے بچے اچھا کیا برا کیا تو لیکن یہ ہے کہ بجٹ کا پیش ہو جانا ہی ایک کامیابی ہے تو بس اللہ کرے کہ ہم اس بہر سے نکلیں ڈاکٹر حسنین کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کو کچھ نہیں ملے گا یہ بجٹ بجٹ ہی ہے لیکن پریکٹیکل ہمیں کچھ نہیں ملے گا اس پر آپ کیا کہیں گے کیوں نہیں کچھ ملے گا جو ڈیویزبل پول میں پنجاب کا حصہ ہے وہ ریویوز میں پنجاب کو ریویوز کا حصہ جو رہے وہ پاک سے ملے گا یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ملے گا ڈاکٹر حسنین پنجاب کو کچھ نہیں ملے گا یا عوام کو کچھ نہیں ملے گا دیکھیں جب میں نے ابھی آپ کو ان کو کلیئر نہیں ہوا میرے خال میں میں آپ کو دوبارہ بتا دوں اورنگزیب صاحب نے جو بجٹ اس وقت دیا ہے اور سارا کا سارا جو ہے وہ آئی ایم ایف کے تحت جو آپ کے پر ٹیکسس لگائے ہیں فائلرز نون فائلرز کے تحت اس کے بعد جو ریوینیو کلیکشن کرنی ہے کیا اس میں پنجاب نہیں شامل ہوگا اس کے بعد جو بجٹ ان کو دیا جاتا ہے وہ اس طرف ان پر خرچ کرنا ہوتا ہے اب پنجاب حکومت کس طرح خرچ کرے گی وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس سے پنجاب کو کیا فسیلیٹیشن ملے گی اور چاہ جو اس کے اوپر اگلی بات جو آ رہی ہے جو اورنزیب صاحب کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں انہوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر خاص طور پر انڈیا کی انہوں نے مثالیں دی صوبے لا کر وفاق کو دیا کرتے ہیں وفاق صوبوں کو نہیں دیا کرتے تو اگلی سپلیمنٹری بجٹ کی اندر آپ کو انقریب یہ والی بات آ جائے گی پھر یہ جو نعیم صاحب کو ابھی بات نہیں سمجھ جاری وہ انقریب آ جائے گی آٹھ ہزار آرہ روپے کا خسارے کا بجٹ ہے نون فائلر پہ بھاری ٹیکسز نفاظ ہیں وفاقی حکومت کا ٹیکس ریوینیو ٹارگٹ بارہ ہزار نو سو ستر روپے نون ٹیکس ریوینیو کا حدر چار ہزار آٹھ سو ستر اچھا کل سے یہ بھی بات کی جاری ہے کہ سرکاری ملازمین کی اپنے تنخواہیں تو بڑھا دی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ تنخواہ دار طبقے پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے اب سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھ گئی ٹیکس بڑھ گیا تو وہ تو چلے بیلنس ہو گیا لیکن جو ہم جیسے لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا نہ اضافہ اور اوپر سے ٹیکس میں زیادہ کٹ ہوتی بہرحال ڈاکٹر اسنین ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ فرما رہے تھے کہ چائنہ نے چائنہ ایکچولی میں نراز ہے پاکستان سے بھی شہباز شریف صاحب سے بھی چائنہ نے کیا کہا شہباز شریف صاحب کو ذرا اس کی ڈیٹیلز میں آپ سے چاہوں گی اور الٹی میٹلی پاکستان کو پیسے کیوں نہیں ملنے والے ایسے چلے میں آپ کو دو تین چیزیں بتا دیتا ہوں چائنہ کا جو بیان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دے تا ہوں پھر آپ کو واضح ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیادت دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ تشویش لحظ بول ہے مشترکہ تشویش کے امور پر تفصیلی تبادرہ خیال کرے گی چین پاکستان تعلقات کی مستقبل کی ترقی کے لیے مشترکہ طور پر منصوبہ بندی کرے گی چائنہ انٹرسٹڈ ہے لیکن پاکستان کی طرف سے اس طرح سے ریزرٹس نہیں آرہے کیونکہ ادھر وہ آئی ایم ایف کی انسٹرکشن مان رہا ہے ادھر وہ اور آئی ایم ایف نہیں چاہتا کہ چائنہ ترقی کرے چائنہ کے پورٹ ترقی کرے ادھر جو ہے وہ گوادر کا میٹر آگے چلے سٹیٹ اون انٹرپرائزز ان کی نہیں چل رہی اگری آپ بات سنیں پھر چائنہ یہ چاہتا ہے کہ اگری کلچر ڈیمانسٹریشن زونز کا قیام آئے سی پیک کے انڈر یہ بھی ابھی تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سات سو پنتالیس میگا وارٹ بجلی کی پیداوار ملک برک میں ریلوے اور سڑک کی بنیادی دھانچے کی جدیدکاری نئے آپٹک فائبر کنیکشن اور گوادر دیگر بندگاؤں میں بہتری اور تجارت یہ سارا معاملہ تھے اور اس کے بعد چار اربن ماس ٹرانسٹ سکیموں کو مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا یہ منصوبہ اتیار ہونا تھا دوہزار تیس تک نہیں ہوا تو آپ مجھے بتائیں وہ ناراض نہیں ہوں گے اگری بات سنیں پھر انہوں نے دیئے انیس ارب ڈالر سرمایہ کیا تقریباً انتیس ستائیس منصوبے مکمل ہو چکے ہیں جبکہ پینتیس ارب ڈالر سے زیادہ والے تقریباً سکسٹی تھری منصوبے ابھی باقی ہیں نہیں مکمل ہوئے اگری بات سن لیں چائنہ ایکسپورٹ ان کریڈٹ انچورنس کارپریشن سائنور ہے اچھے سائنور کے پانسو پچاس ارب سے زیادہ کے واجبات پیر نہیں کیے پاکستان نے اب آپ میری بات سمجھ گئی جب ان کی کامپنیز کو پرابلم آ رہے ہیں پھر ان کی ستر ہزار سے زیادہ کامپنیز نے یہ شکایت لگائے کہ آپ کے جو بیروکرسی ہے وہ ان سے رشوت مانگتی ہے فائبر آفٹیکس میں خود اس کا چشم دید گراؤں اچھے یہ آپ دوسری بڑی بات کریں پہلی بڑی بات آپ نے یہ کی کہ شہباز شریف صاحب کو آڈٹ کے لیے بلایا تھا دوسری بڑی بات آپ یہ کریں کہ ہماری بیروکرسی وہاں پر چائنہ میں جو ہے وہ رشوت مانگتی ہے ہماری جتنے بھی ادارے یہاں پر کام کر رہے ہیں یعنی جتنی کامپنی فائبر آفٹیکس سیلیریٹڈ کامپنی ہمیں نام نہیں لینا چاہتا ورنہ اور مسئیبت آ جائے گی ان کا ٹوٹل ہوچن نکال کے ان کو کہتے کہ اتنے پرسنٹ آپ کو انٹیریئر کو دینا ہے اتنا پرسنٹ آپ کو منسٹری اف انڈسٹری کو دینا ہے تب ہم آپ کو فلان فلان چیز کی اپروول دیں گے اور یہی ریزنز جس کی وجہ سے چائنہ پاکستان سے ناراض ہے کیا فرما رہی ہیں میں نے کہا یہی ریزنز جب بھی آپ نے بیان کی اسی وجہ سے چائنہ پاکستان سے ناراض ہے لیکن بینونی فنڈنگ ہمیں کہیں سے نہیں ملنے والی چائنہ نے آپ کے پہلے جیسے میں نے آپ کو اساق دار صاحب کو بھی بتایا کہ آپ کو سب سے بڑا ان کو سیکیورٹی کنسرن ہے جو آپ پورا نہیں کر کے دے رہے دوسرا وہ آپ کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی گوادر کو نہیں چھوڑے گا بلوچستان کو نہیں چھوڑا خدا نہ خواست پاکستان نے سی پیک کے اندر پوری طریقے سے جان کے سی پیک ہمارے لیے ریڈ کی ہڈی ہے ہمیں بہت ضروری ہے اگر انہوں نے نہ کیا تو انٹرنیشنل سٹیٹیجک معاملات کو دیکھنے اگر امریکہ نے اپنے قدم یہاں جمانے کی کوشش کی تو پھر چائنا ٹیک اپ کر جائے گا پھر پاکستان کے پاس کچھ نہیں رہے گا اور ادھر سے انڈیا کی جو ہیں وہ رو کی جو معاملات ہیں بی ایل ایز وغیرہ یہ سارے معاملات بلوچستان میں چل رہے ہیں سو گوادر میں اگر آج آپ چلی جائیں تو آئے شور آپ کو ایک سرینہ کے علاوہ آپ کئی رہ نہیں سکتی کئی مومنٹ مومنٹ نہیں کر سکتی مطلب آپ کا یہ ہے کہ انفرسٹرکچر کو بھی بہتر کرنی کی ضرورت ہے ایک اور چیز ابھی آپ نے یہ منشن کیا تھا کہ صرف اور صرف شہباز شریف صاحب کو آڈٹ کے لیے بلایا گیا چائنا کو یہ میں آپ سے تھوڑا سے سمجھنا چاہوں گی آجھے اور سن لیجیے اس کے بعد جو ہے وہ چائنا جی تری گورجر کورپوریشن ہے سی ڈی جی ان کا مطالبہ کیا کہ لیٹر آف سپورٹ ایل او سی اور فائنانشل کلوز ڈیٹ لائن کے مجھے اس کو چوبیس سے لے کر ستائی سپٹیمبر پہ کنورٹ کر دیا جائے اور اس کے بعد جو ان کے اور کنسرن جو ہیں وہ میلی سارے کے سارے جو ہے وہ افغانستان اور آپ کی جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے آپ کو ایک لمبی لسٹ دیئے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ایکنومک زون بنائیں وزارت خزانہ اس کو کس طریقے سے بہتر کریں آپ نے چائنہ آثورٹی ختم کر دی ہے اس کے تحت کسی قسم کا ایکنومک زون نہیں بن رہے اگری کلچر ڈیمونسٹریشن زون کا قیام ہے سپیچل ایکنومک زون جو پچھلے تھے اس کے اوپر کوئی ترقی نہیں ہوئی آپ مجھے بتائیں کہ چائنہ جو ہے وہ مسلسل آپ کو بتاتا جا رہا ہے ڈیپلومیٹک انہوں نے کوئی خلاف سٹیٹمنٹ نہیں دی لیکن انٹرنل ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چائنہ بہت زمانے سے ناراض ہے بلکہ ایک کام کیجئے میں آپ کو ایکزیمپل دے دوں گا سی جی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ ایک بیٹن روڈ کے ایکسپورٹ ہیں انہوں نے یہ ساری باتیں اہداف کہہ دیئے کہ پاکستان کی بیروکریٹک پرابلمز کی وجہ ان کی ہرڈلز کی وجہ سے ہمیں پرابلم آ رہا ہے اب آپ سمپل یہ دیکھیں کہ گوشت مانگتے ہیں تو آپ گوشت کے لیے آپ کی پاس لائسنسنگ نہیں ہے اچھا کیا ہوگا انہوں نے کہا آپ ہمیں گوٹ ملک دے دیں انہوں نے کہا ہیڈ این فوٹ انجری ہے پھر انہوں نے کہا بوائیڈ پلانٹ لگا لیں انہوں نے کہا پلانٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے پاکستان سے کچھ بھی مانگتے ہیں ان کو پر ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر ہسنین جاوید ہمارے ساتھ چھو میں موجود ہے اور ڈاکٹر آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ اپنی گفتگو میں کہیں کہ ایک تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو چائنا جو تھار صرف اور صرف آڈٹ کے لیے بلوایا گیا اور ڈپلومیٹیکل ہی نہیں بٹ انٹرنلی اس وقت معاملات اچھے نہیں ہیں چائنا پاکستان سے بہت کچھ چاہتا ہے جس میں سیکیورٹی کے معاملات صرف فہرست ہیں بٹ پاکستان ابھی پرائٹیکلی ان چیزوں کو جو ریزرویشنز ہمیں یا کنسرنز چائنا کی جانب سے شو کیا جا رہے ہیں ان کو دور نہیں کر پا رہا ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے ویورز آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد